لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا کہ حکومت والا ایکچولی ہو سکتا ہے دیکھیں میں غلط ثابت ہو جاؤں کیونکہ علم ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے میں اسے اندازے کہتی ہوں جو کس ستاروں کی کیلکولیشن سے میں پڑھتی ہوں جیسے میں اب یہ غیب کا علم بلکل نہیں ہے مجھے کل کوئی اکاؤنٹیبل نہ کیجئے گا لیکن جو میری اس وقت کی ریڈنگ کہتی ہے اور یہ بات اب سے میں نہیں کہہ رہی جب گرہن لگا تھا جولائے کے ایراؤن پاکستان میں تو آلموسٹ میں ہر ٹیلیویزن پہ تھی اور میں نے اس بات کہا کیونکہ تعلق ہے تو مجھے بیان کرنی پڑی ہے مجھے پاکستان میں یکسر نظام کی تبدیلی نظر آتی ہے اس کا نام پارلیمانی ہے اس کا نام پریزیڈنشل ہے اس کا نام ٹیکنوکریٹ سیٹپ ہے یہ مجھے با خدا نہیں پتا لیکن مجھے جو ایک فیل جو بس کو ریڈ کرتی ہوں وہ وہاں سے سفر شروع ہے جو یکسر نظام کی تبدیلی ہے اب ہمارے باقی دو صاحبان کیا کہتے ہیں وہ آپ دیکھیں کتنا کوئی رسط کو اتفاق کرتے ہیں اچھا آپ ہمیں دو ٹوک جواب دے دیں جو آپ کی کیلکولیشن کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگے ایک سال میں سروائف کر پائیں گے یا نہیں اچھا دیکھیں فیضہ جب سے عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو میں نے ایک ہی لفظ بولا تھا اوتھ لینے کے بعد چھ ماہ بعد میں نے کہا ان کا ہنیمون پیریڈ ویل بی اوور اور سخت کہتے ہیں نا پل سرات کا سفر ہوگا یہ جو وزارت کا سفر ہوگا تین ایسے مقام آئے ہوں گے جہاں پہ ان پہ ایک وقت آیا ہوگا کہ سب کچھ گوڈ بائی کہہ کے جو ہے نا ریپ اپ کر دیا جائے یہ والا سال سپیشلی یہ ایک آخری وارننگ ہے ستاروں کی اور جو کہ انڈ آف فیبری تک جو ٹائم ہے ابھی بھی تلوار سر کے اوپر ہے اور وہ کیسے ریپ اپ ہوتی ہے کہانی وہ خود کرتے ہیں کوئی اور بیرونی خطرات آتے ہیں یا جو پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے دو ہزار اکیس میں مجھے خان صاحب لگتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا فیبری کے بعد آپ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر آزم نہیں رہی مجھے نظر نہیں آتا موظم صاحب آپ کو نظر آتے ہیں یا بالکل نہیں آتے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اس وقت جنوری جنوری تمہا کچھ نہیں ہونے لگا فیبری تھوڑا سا کرٹیکل ہوگا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نظام کی تبدید جس طرح ایک بات ہوتی ہے کہ جس طرح آدمی سوچتا ہے کہ میں اس پر زیادہ پریشر ہے تو میں اس سیٹ اپ کو چینج کروں مگر رہوں میں ہی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے اس میں ڈیسیشن چینج ہو سکتے ہیں اپروچ چینج ہو سکتے ہیں بٹا ای تنگ کہ ان ٹو تھان ٹونٹی وال میں وہ تو جب سے آئے اپروچ اور ڈیسیشن تو لوگوں کی چینج ہو ہی نہیں ہے ہم ان کی سپیشل بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ دوہزار اکیس میں وہ چلے جائیں گے اچھا ایسا بالکل نہیں ہوگا سمیہ جی کی بات سے ہم متفق نہیں ہے نہیں میں ان کی بات کیوں بات یہ نہیں کہ ان سے میں متفق نہیں ہوں وہ ان کی الگ رائے ہیں میرا اپنا انیلیسس ہے دیکھیں سمیہ جی کا تو خیال یہ ہے کہ فیبری کے بعد جو عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہ گی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت رہ گی وہ بچ جائیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سروائیب کریں گے اور آگے اس سسٹم کو لے کر چلیں گے یعنی گھڑی فسے کی چکڑ لے کر نکل جائے گی ہا نکل جائے گی نہیں سامیہ صاحب نے جیڑے سٹار دیکھے رابیہ جی سیم سوال آپ سے بھی ہے آپ کیا کہتی ہیں فیضہ میری ریڈنگ میں عمران خان کا سروائیول ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے اور فیبری اور مارچ کی تک پریشر زیادہ ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے چیزیں تھوڑی سی بہتر لگ رہی ہیں اور ان کا پرائیم منسٹر کے عہدے سے ہٹ جانا مجھے بالکل نظر نہیں آتا پوزیشن ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تینہ دا مطلب ہے بھی فروری اور دماہ دا مستر کل اندر ہونا ہے یہ فیبری اور مارچ تک پریشر ضرور ہیں اور ویسے بھی ملک میں بھی کچھ فیبری اور مارچ میں اس کے علاوہ بھی پریشر یا پریشانیاں آ سکتی ہیں لیکن مارچ کے بعد چیزیں کافی کچھ بہتر لگتی ہیں اے ساڑھے بابے دو ہزار اکی کٹ جانگے یا وچے پرباش ہو جانگے مجھے تو بابے بہت کیوٹ لگتے ہیں کیوں نہیں کٹ جائیں گے ضرور میرا خیار ہے کہ جنہیں بابے ٹیٹھ رہے ہیں کئی دو ہزار اکی کٹ جانگے سامیہ جی تو سی دس ہو آپ کے بارے میں آپ دونوں میرے بڑے فیوریٹ ہیں میری عمر بھی آپ کو لگ جائے کیوں آپ جائیں مجھ سے پہلے میرا بھی آپ تینوں سے ایک سوال ہے دو ہزار اکیس میں دونوں لڑکیوں کے بال ایسے ہی رہیں گے یا میری طرح کے ہو جائیں گے اچھا تو سی ایک سال دی گھل کر دے ہو تو اڈے بھرگا سیر ہون واس تے کھا محسکم دوسرے سال چاہیے ہیں والکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں تار اس سے کرے باتیں ایسے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ سروائیف کر جائیں گے تو پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے دیکھیں پی ڈی ایم ایک اس وقت فورس بن کر آئی ہوئی ہے اور آئی ڈانٹ سنگ کہ یہ اتنا پریشر ڈال دیں گے کہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ چل جائے مجھے ایسا کوئی سین نہیں نظر آتا لیکن یہ جو اس وقت پی ڈی ایم تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے لگ رہا ہے کہ سارے لوگ بیٹھ گئے ہیں یہ ایک مہینے کے بعد پھر ابریں گے ضرور اپنی طرف سے پوری کوششیں کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ سسٹم چینج ہو جائے یا سسٹم گرائے جائے اور سامیہ جی آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کے بعد پی ڈی ایم کے بارے میں ابھی حلہ رہے گا میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی اس وقت ٹھنڈ ساری آ جائے گی ابھی تو ستاروں نے بھی ہائپ کریئیٹ کرنی ہے ستارے ابھی جوڑ توڑ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں جانوری اور فیبروری چودہ مارچ تک ستاروں کی پارٹی جاری ہے تو یہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے رہیں گے پرووک کرتے رہیں گے گورنمنٹ کے خلاف تو ابھی ستارے حلہ ڈالیں گے تبدیلی لانے کے لیے ہاں پی ڈی ایم دا بھی تیرے والا ہی حساب ہے جی میں کھاپ تو بھی بڑی پون ہے پر خوندہ تیرے کلو بھی کچھ نہیں اچھا یہ بتائیے کہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے یا پھر یہ اپوزیشن اسطیفہ دے کر اس عمل کو روک دے گی الیکشن تو میرا نہیں خیال کہ اس کا رکے گا لیکن میں پھر اسی بات کی اوپر آ رہی ہوں کہ یہ ملک کسی نئے نظام کی طرف چلے گا اس میں یہ عمل پروسس جو ہے مارچ میں ہوتے ہیں سینٹ کے جو الیکشن ہے مارچ تو سپورٹ کر رہا ہے جو اینڈ آف مارچ ہے لیکن وہ کیا حالات بننے جا رہے ہیں وہ کون سے عوامل نئے سیٹ اپ کی طرف جائیں گے ہو سکتا ہے بورڈرز پہ کو خطرے کی وجہ سے کچھ چیزوں کو چینج کرنا پڑے یا اندر کے کیا حالات ہو وہ مجھے نہیں پتا سینٹ کے الیکشن رکے گا نہیں اس طلب ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم اسطیفے دینے جا رہی ہے ایتھے آکے تشانو روج کہن دیا کہ جی اسی تے حسنیفے لے کے جیب چپائیں گا ایم اس کوڑاپ دیل راکھ دینے تاڑا حوصلہ بدان دینے دینے دونے کوئی نہیں ہونا نے وہ اس دن کے ایم میں نے آیا ہے میں کہا حسنیفے دوا نہ دو سانو دیا ہزار دو ہزار دو دو اچھے جی آپ بتائیے موزن صاحب میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو اس وقت فیبرری سٹارٹ ہوگا اس کا فیبرری اسٹرولوجی میں سٹارٹ ہوتا ہے ٹونٹی فسٹ آف جنوری سے ٹونٹی فسٹ آف جنوری سے جو فیبرری ٹونٹی سیکنڈ تک کا فیز ہوگا اس میں وہ اپنی اٹرل کوشش کریں گے اور نئے نئے ہتھکنڈی عظمانے کی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے سسٹم کلاپس ہو جائے چیزیں رک جائیں سند کہ الیکشن نہ ہو بڈ ایڈونٹ تینک کہ ان سے کوئی فرق پڑنے والا ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو فیبرری چڑے گا یہ اپوزیشن کے لیے بہت کرٹیکل ہو سکتا ہے جنوری سے جسی طرح ٹونٹی وان سٹارٹ ہوگا یہاں سے ایک اور نیا سسٹم ڈویلپ ہونے کے چانسے سے جس کے لیے میں آپ کو پھر بتاؤں کہ سیٹن ان ایکویریس نئے رولز نئے ریگولیشنز نیا سسٹم نئے سیٹ اپ اور نئے لاز کے طرف لاکر ان کو کوئی ایسے شکنجے میں لائے جائے کہ ان کو سائیڈلان کر دیا جائے تو ایڈونٹ سنگ کہ یہ کچھ ایسا کر سکیں گے جس کی وجہ سے کرنٹ گورنمنٹ کو یہ لے ڈو گے مظلو سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے اور اسطیفے بھی کوئی نہیں دینے والا اسطیفے کو یہ کوشش پوری کرے گی رابیہ جی آپ کا کیا کہنا ہے میرے خیال میں جو مجھے نظر آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشنز ہوتے دیکھ رہے ہیں بہت کلیرلی اور جو بھی چیلنجز ہیں جیسے سب نے ان سینئرز نے بتایا کہ چیلنجز ہیں وہ ہیں پر الیکشنز ہوتے دیکھ رہے ہیں ہلو بابا جی ایمینی جرداری صاحب کہنڈے کہ چیڑے اسطیفے آؤ سینٹ کے الیکشن تو بات دینے آؤ میرا خیالہ جرداری صاحب نے بھی کوئی ستاریاں دا علم آ ستاریاں دا علم نہیں جرداری صاحب کو نوٹان دا علم ہے جرداری صاحب کو ستاریاں دا علم نہیں ساریاں دا علم جرداری صاحب کو بڑا علم نہیں اونا کول جائلی کا اوٹان دا علم اونا کول سلودیاں لیاں دے پاپڑا لیاں دے جائلی شناکتی کاٹان دا علم ہے